بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چارلز برطانیہ کے نئے بادشاہ بن گئے جیسے ہی ملکہ برطانیہ نے اپنی آخری سانسے نہیں برطانیہ کی حکمرانی فوری طور پر بغیر کسی تقریب کے ان کے جانشین اور سابق پرنس آف ویلز چارلز کو منتقل ہو گئی تاہم انہیں بادشاہ کا تاج پہننے سے قبل کئی روایتی مراحل سے گزرنا ہوگا بادشاہ کو کیا پکارا جائے گا یہ ایک سوال ہے جو ہر ذہن پیدا ہوتا ہے نئے برطانیہ بادشاہ کے دادا جہورج پنجن کے نام کا پہلا حصہ البڑ تھا لیکن انہوں نے اپنے نام کے درمیانی حصے کا انتخاب کیا تھا چارلز کے لیے بھی پہلا کام اپنے لیے ایک نام کا انتخاب ہے اور انہوں نے اپنے لیے شاہ چارلز سوئیم کا نام منتخب کیا ہے چارلز اپنے ٹائٹل میں تبدیلی کا سامنا کرنے والے وحید شخصیت نہیں ان کے جانشین شہزادہ ویلیم خود بخود اب پرنس آف ویلز تو نہیں بن جائیں گے تاہم انہیں اپنے والد کا دوسرا خطاب بیوک آف کارنے وال ضرور مل گیا ہے جبکہ ان کی اہلیہ کیترین اب ڈچیز آف کارنے وال اہلائیں گی چارلز کی اہلیہ کا نیا ٹائٹل کوئن کمسورٹ ہوگا کمسورٹ وہ اسطلاح ہے جو بادشاہ کی شریک حیات کے لیے استعمال کی جاتی ہے والدہ کی وفات کے ابتدائی چوبیس گھنٹوں کے دوران سرکاری طور پر چارلز کی بادشاہت کا اعلان کیا جائے گا یہ تقریب لندن کے سینٹ جیمز پیلس میں ایک روایتی کمیٹی کے سامنے منعقد ہوگی اس کمیٹی میں موجودہ اور سابق سینئر ارکان پارلیمنٹ پر مشتمل پریوی کونسل کی ارکان سینئر سرکاری حتیدار دولت مشترکہ کے بانی کمیشنرز اور لندن کے لارڈ میئر شامل ہیں سات سو سے زیادہ افراد اس تقریب میں شرکت کے اہل ہیں لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے یہ تعداد اصل میں کہیں کم ہوتی ہے اس قسم کی آخری تقریب انیس سو باون میں منعقد ہوئی تھی جس میں تقریباً دو سو افراد شریک ہوئے تھے روایتی طور پر بادشاہ اس تقریب میں شامل نہیں ہوتا اس اجلاس میں ملکہ الیزبت کی موت کا اعلان پریوی کانسل کے لارڈ پریزیڈنٹ کریں گے بعد ازاں اس اعلان پر وزیراعظم آرچ بیشپ آف کنٹری اور لارڈ چانسلر سمیت اہم شکشیات دستخط کریں گی یہ خصوصی کمیٹی عموماً ایک دن بعد پھر ملتی ہے اور اس مطلبہ بادشاہ اجلاس میں پریوی کانسل کے ارکان کے ہمراہ شریک ہوتا ہے برطانوی بادشاہ یا ملکہ اپنے دور کے آغاز پر ویسے حلف نہیں اٹھاتا جیسے عموماً دیگر سر براہان ممالک مثلاً امریکی صدر اٹھاتے ہیں بلکہ نئے بادشاہ کی جانب سے ایک اعلان کیا جاتا ہے کہ وہ چرچ آف سکورڈ لینڈ کا تحفظ کرے گا اس اعلان کی روایت اٹھارویں صدی سے چلتی آ رہی ہے اس کے بعد نکاروں کی گونج میں چارلز کو برطانیہ کا نیا بادشاہ قرار دیا جائے گا یہ اعلان سینٹ جیمز پیلس کی فریری کورڈ پر واقع بالکونی سے کیا جائے گا اور یہ اعلان گارٹر کنگ آف آرمز نامی اہدہ دار کرے گا وہ کہے گا خدا بادشاہ کی حفاظت کرے اور انیس سو باون کے بعد پہلی مرتبہ جب برطانیہ کا قومی ترانہ بجے گا تو الفاظ گارڈ سیو دا کنگ ہوں گے جب سے پہلے جب کے پہلے گارڈ سیو دا کنگ کے الفاظ اس طرح آنے کا حصہ ہوتے تھے اس کے بعد ہائٹ پارک ٹاور آف لندن اور بحری جہازوں سے توپوں کی سلامی دی جائے گی اور چارلز کی بادشاہت کا اعلان ایڈنبرہ کارڈف اور بیلفاسٹ میں پڑھ کر سنایا جائے گا تخت نشینی کا سب سے اہم لمحہ تاج پوشی کا ہوگا جب چارلز کو بقیدہ تاج پہنائے جائے گا اس تقریب کی تیاری کے لیے وقت درکار ہوگا اس لیے چارلز کی تخت نشینی کے فوراً بعد ممکن نہیں ہو سکے گی ملکہ الیزبت نے فروری انیس سو باون میں تخت سنبھالا تھا لیکن ان کی تاج پوشی کی تقریب جومن نائنٹین سفٹی سری میں منعقید ہوئی تھی نو سو برس سے تاج پوشی کی تقریب ویسٹ منسٹر ایبی میں منعقید ہوئی ہوتی آئی ہے ویلیم دا کنکر وہاں تاج پہننے والے پہلے بادشاہ تھے جبکہ چارلز ایسا کرنے والے چالیس میں بادشاہ ہوں گے یہ ایک انگلیکن مذہبی تقریب ہے جسے آرچ بشپ آف کنٹری سر انجام دیتے ہیں یہ تقریب اپنے روج پر اس وقت پہنچے گی جب وہ سینٹ ایڈورڈ کا تاج چارلز کے سر پر رکھیں گے ٹھوس سونے کا یہ تاج سولہ سو اکسٹھ میں تیار کیا گیا تھا تقریبا سوہ دو کلو وزنی یہ تاج تاور آف لنڈن میں رکھے گئے شاہی جوہرات اور زیبرات اور نوازرات کا حصہ ہے اور اسے کوئی بھی بادشاہ صرف اپنی تاج پوشی کے وقت ہی پہنتا ہے شاہی شادیوں کے بارعکس تخت نشینی ایک سرکاری تقریب ہوتی ہے اس کے اخرجات حکومت ادا کرتی ہے اور وہی مہمانوں کی فرست بھی مرتب کرتی ہے اس تقریب میں موسیقی بھی ہوگی اور شائری بھی اور نئے بادشاہ کو سنترے غلاب دارچینی مشک اور امبر کے تیل لگا کر روایتی رسم ادا کی جائے گی نیا بادشاہ دنیا کے سامنے تخت نشینی کا حلف لے گا اس شاندار تقریب میں اسے اپنے نئے عہدے کی نشانیاں عورب اور سیپٹر دیے جائیں گے اور آرچ بشپ آف کنٹریری ان کے سر پر تھوس سونے کا تاج رکھیں گے چارلز دولت مشترکہ کے بھی سربراہ بن گئے ہیں جو کہ چھپن خود مختار ممالک کی تنظیم ہے چارلز ان میں سے چودہ ممالک جن میں برطانیہ بھی شامل ہے کہ آج بھی سربراہ مملکت ہیں ان ممالک میں آسٹریلیا بہاماس کینیڈا نیو گینی سینڈ کرسٹوفر اور اس طرح کے بیشتر ممالک شامل ہیں ممالک شامل ہے